ہیدر آباد نظام کے پانچوے اپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے ہم آپ کو بتائیں گے ہیدر آباد کے نظاموں کے بارے میں اور ان کی تاریخ ہیدر آباد کے پانچوے نظام افضل الدولہ آصف جامیر تہنیت علی خان صدیخی اٹرہ سو ستاون سے اٹرہ سو انسٹر تک ہیدر آباد ہندوستان کے حکمران نظام تھے آصف جا پنجم کا علاقہ پانچ صوبہ اور سولہ ازلام تقسیم تھا ہر صوبے کا سربراہ ایک ثوبے دار اور ہر زلے کا ایک تلخدار تھا ترخیاتی اصلاحات انہوں نے اٹرہ سو چھیالیس میں ہیدر آباد میڈیکل سکول خائم کیا جو بعد میں عثمانیہ میڈیکل کالج ایچ ایم ایس کے نام سے مشہور ہوا ریاستہ ہیدر آباد کے ظاہرین کے لیے ربات نظام کا روبات ایک رہائشی امارت ہے جسے پانچویں نظام نے ریاستہ ہیدر آباد کے لوگوں کے لیے خریدا تھا جو مکہ شہر میں اپنے مقدس حج کے لیے سفر کے لیے جاتے ہیں یہ ابتدائی طور پر بیالیس امارتوں پر مشتمل تھی لیکن گرینڈ مسجد کی توسی کے ساتھ صرف تین امارتیں رہ گئی ہیں ان کے وزیراعظم سالار جنگ نے ان کے دور حکومت میں دیگر اصلاحات میں اٹرہ سو پچپن میں ایک سرکاری مرکزی خزانے کا قیام شامل کیا تھا آسیف جا پنجم نے ہیدر آباد کے محصولات اور عدالتی نظام میں اصلاحات کیے پوسٹل سرویس کا آغاز کیا اور پہلا ریل اور ٹیلی گراف نیٹورک بنایا اٹرہ سو ایکسرٹ میں انہیں سٹار آف انڈیا سے نوازا گیا نظام پنجم میر تہنیت علی خان صدیقی افضل الدعوہ کے دور حکومت میں ہیدر آباد کا پہلا باخیدہ تعلیمی ادارہ دارالعلوم اٹرہ سو چوپن میں خائم کیا گیا تھا آسیف جا پنجم ناصر الدولہ آسیف جا چہرم میر فرخندہ علی خان کے بڑے بیٹے تھے فروری اٹرہ سو انسٹر کو ہیدر آباد میں صرف بارہ سال کی دور حکومت میں ان کا انتخال ہوا اور مکہ مسجد کی اس مسجد میں یہ مطفون ہوئے تو یہ تھے ہیدر آباد کے پانچوے نظام ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ کے ساتھ